اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جی محترم سامین و اعکمیز بنہوں میں ڈاکٹر حکیم محمد اقبال فاروقی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا اسلام کلیکشن ایک کمنٹ بار بار آ رہا ہے نزلہ اور کیرہ کے بارے میں اس کا میں نے ذکر نہیں کیا حالانکہ ویڈیو جو ہے میں اس سے پہلے اپلوڈ کر چکا ہوں ویڈیو نزلہ کیرہ کے بارے میں چینل کے اوپر تین سے چار موجود ہیں اور یہ حال ہی میں میں نے یہ ریسینٹلی دو چار دن پہلے وہ ویڈیو میں نے اپلوڈ بھی کی ہے تو یہ کمنٹ پھر بھی بار بار آ رہا ہے یہ بات نہیں ہے کوئی کمنٹ بار بار کیوں آ رہا ہے اصل بات یہ ہے کہ جب ویڈیو اپلوڈ ہو جاتی ہے تو اسے دیکھا بھی کریں تاکہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا جواب آپ تک پہنچ چکا ہے تو آج میں پھر دوبارہ وہی ریپیٹ کر دیتا ہوں جو سب سے آسان اور بہترین جو ٹریٹمنٹ ہے نزلہ کی کیرہ کی زکام کی سردرد کی یعنی یہ تمام علامتوں پہ کام کرے گا جو معمولی سن اس کا سردرد پرانا ہے نیا ہے زکام ہے نزلہ ہے کیرہ ہے کچھی بلگم گلے میں گرتی ہے یہ تمام علامتوں کے اوپر انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ کام کرے گا دماغی کمزوری بھی آپ خشخاش کا ایک چمچ لے کر اسے بھگو ہو لیں اس میں مٹی ہوتی ہے صاف کر کے صحیح طریقے سے دھول جائے مٹی نکل جائے اور اس میں حسب منشاہ پانی ڈالیں یا ایک چمچ میدہ کپ پانی ڈالیں پونہ کپ ڈالیں اس کو رگڑائی کریں گرینڈر میں ڈال کر گرائنڈ کر لیں یا کمڈی کی مدد سے اس کی رگڑائی کر کے تھوڑا پانی ڈالیں اس کا دودھ بنا لیں آپ نے سٹینر کی مدد سے یا کسی کپڑے ململ کے کپڑے کی مدد سے اسے نچوڑ کر اس کا دودھ نکال لیں چائے کا پتی کا کاوہ بنائیں اور دودھ کی جگہ آپ نے یہ دودھ استعمال کرنا ہے یہ چائے دن میں ایک بار دو بار استعمال کریں انشاءاللہ آپ کے جو مسائل میں نے شروع میں بیان کیے ہیں یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے وہ بھائی جس نے کومنٹ کیا ہے کسی خاتون کی طرف سے کہ وہ دس سال سے مسئلہ ہے اور تیس سال اس کی عمر ہے وہ بالخصوص وہ دیکھیں اس کو اور اپلائی کریں اپنے اوپر یا ملیز کے اوپر اور بالعموم یہ تمام لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر ویڈیو جو ہے وہ شیئر ہے کی جاتی ہے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں یہ جو نیٹ کے اوپر فیس بک پہ یوٹیوب کے جو ویڈیوز دی جاتی ہیں یہ علاج ہے لیکن یہ علاج پراپر جس کو آپ سمجھتے ہیں نا پراپر علاج وہ حکیم کے پاس طبیب کے پاس ڈاکٹر کے پاس تجویز تشخیص کے بعد آپ علاج تک پہنچتے ہیں یہ تیب کو زندہ رکھنے کے لیے اور تیبی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے تیب کا شوق اور ذوق پیدا کرنے کے لیے سامین ناظرین کے اندر ان چیزوں کو پرموٹ کرنے کے لیے یہ ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں ٹھیک ہے آپ اس سے فائدہ اچھا سکتے ہیں لیکن آپ اسے بنائیں اور آزمائیں جی آپ اسے بنائیں اور استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا اللہ تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو آپ کا خیر اندیش ہو میں ڈاکٹر حکیم محمد اقبال فروغی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد اقبال فروغی